ہلو سٹوڈینٹس برین مینٹر ایک ایڈمی میں آپ سبی کا سواگت ہے تو سٹوڈینٹس ہم پڑھتے ہیں ڈبل فرٹیلائزیشن یعنی دوہرہ نشے چن ایک سہائی کوشی کا سینرجڈ میں پرویش کرنے کے پسچات پراغ نلی کا دوارہ سہائی کوشی کا کے جیو درویے میں دو نر یگمک اومکت کیے جاتے ہیں جو سینرجڈ ہوتا ہے اس میں میل گیمٹ اومکت کے دوارہ دو نر یگمک ریلیز کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک نر یگمک ایک سیل کی اور گتی کرتا ہے اور فیوزن سے زائی گوٹ بناتا ہے جن میں سے ایک نر یگمک کیا کم کرتا ہے ایک میل گیمٹ ایک سیل کی اور گتی کرتا ہے اور فیوزن کر کر کیا بنا لیتا ہے زائی گوٹ بناتا ہے مطلب ایک میل گیمٹ کا کام کیا ہے زائیگوٹ بنانا فیوزن کر کر دوسرا میں نریوگمک ہوتا ہے دوسرا نریوگمک کیندری کوشی کا میں اسطح دو دھروویے نکلیائی سے فیوز کر کر پرائیمری انڈسپرم نکلیس پی ای این یعنی 3 این بناتا ہے جسے ٹریپل فیوزن کہتے ہیں دوسرا نریوگمک کیا کم ہوا جو پولر نکلیائی ہوتا ہے دو دھروویے نکلیائی جسے ہم پولر نکلیائی بولتے ہیں اس کے ساتھ میں فیوز کر کر پی ای این پرائیمری انڈسپرم نکلیس جو کی ٹریپلویڈ ہوتا ہے یہ ہے بناتا ہے جسے ٹریپل فیوزن کہتے ہیں یہاں پر تھری نکلیس کا فیوزن ہوا ہے تو اسے ٹریپل فیوزن کہا ہے اب کیا ہوا ہے یہاں پر دو طرح کے فیوزن ہوا ہیں کیونکہ بھرون پوش میں دو پرکار کے سنلین ہوا ہیں اسی لئے اسے دوہرہ نشے چن کہا جاتا ہے تو کیا ہوا ہے دو پرکار کے نشے چن ہوئے ہیں اسی لئے اسے دوہرہ نشے چن کہا جاتا ہے اب اسے تھوڑا سا شورٹ میں کر کر ہم پڑھتے ہیں ایک چھوٹی چک ریکشن کے دوارہ ایک نریگمک انڈ کوشی کا یعنی ایک سیل کے ساتھ میں جب فیوز کرتا ہے تو کیا بنا لیتا ہے یہ گھمنج بنا لیتا ہے یہ پروسیس کیا کہلائی آپ کی سنگیمی ایک نریگمک دھروویے کیندرک یعنی پولر نکلی آئی کے ساتھ میں فیوز کر کر پی ای این یعنی پرائیمری انڈس پر مناتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے آپ کا ٹریپل فیوزن اور ان دونوں کے فیوزن کو ہم کیا بولتے ہیں جب سنگیمی پلس ٹریپل فیوزن ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈبل فرٹیلائزیشن بولتے ہیں نشے چن پسچس رچنائے ایوام گھٹنائے پوسٹ فرٹیلائزیشن سٹرکچر اینڈ ایوانٹس تو اس میں ہم چار باتیں پڑھیں گے ایک بھرون پوش یعنی انڈسپرم ایک بھرون کا ویکاز یعنی development of embryo یا embryogenesis بیجان کا بیجیں بدلنا جو آویول ہوتا ہے اس کا سیڈ میں بدلنا انڈاشے کا پھل میں وکشت ہونا یعنی جو آویول ہوتی ہے اس کا فروٹ میں وکشت ہونا یہ چار باتیں اب ہمیں پڑھنی ہیں اور اسی ہی کے ان چار باتوں کے ساتھ میں آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس میں ہم پڑھتے ہیں بھرون یعنی انڈسپرم بھرون پوش یعنی انڈسپرم کیا ہوتا ہے بنتا کیسے ہی ہے یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے جب پولر نکلی آئے کے ساتھ میں میل گیمیٹ کا فیوزن ہوتا ہے تو ٹریپلوئیڈ انڈسپرم یعنی بھرون پوش بن جاتا ہے بھرون پوش وکاس شیل بھرون کو پوشن پردان کرتا ہے بھرون پوش کا کام کیا ہوتا ہے جب ایک بھرون کا ڈیولپنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھرون پوش یعنی یہ انڈسپرم اسے نیوٹریشن دینے کا کام کرتا ہے تو انڈسپرم کے آدھار پر ہم سیڈ کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک نون انڈسپرمک سیڈ اور ایک ہوتے ہیں آپ کے انڈسپرمک سیڈ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نون انڈسپرمک سیڈ کو بیج کے پریپکو ہونے سے پہلے بھرون پوش پوری طرح سے وکاس شیل بھرون دوارہ اپیوگ کر لیا جاتا ہے جیسے مٹر منگفلی سیم آدھی بیج کے میچور ہونے سے پہلے ہی جو وکاس شیل بھرون ہے بیج کے اندر اس کے دوارہ بھرون پوش یعنی انڈسپرم کو پوری طریقہ کر لیا جاتا ہے مطلب اس بیج میں اب انڈسپرم نہیں بچا ہے تو اسے کیا بولیں گے ہم نون انڈسپرمک سیڈ جیسے اپنے مٹر منگفلی اور سیم کے اندر دیکھا ہوگا بات کریں انڈسپرمک سیڈ کی تو بیج کے پریپکو ہونے کے بعد بھی بھرون پوش بچا رہ جاتا ہے کچھ سیڈ آپ کو ایسے بھی دیکھنے کے لیے ملے گے جو اب میچور سیڈ ہے لیکن اس کے اندر بھرون پوش بھی ہے تو ایسے سیڈ کو ہم بولتے ہیں انڈسپرمک سیڈ جیسے ارنڈی ناریل آدھی بھرون یعنی ایمبریو بھرون بھرون کوش یعنی ایمبریو سیکھ کے بیجاندواری سیرے پر وکسیت ہوتا ہے جہاں پر یگمنج استھیت ہوتا ہے بھرون کوش کے جو بیجاندواری سیرہ ہوتا ہے ایمبریو سیکھ جو سیون سیلڈ ایٹ نکلیٹ ہوتا ہے اس کے بیجاندواری یعنی مایکرو پائلر اینڈ پر بھرونڈ وکشت ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے اس کے جہاں پر یگمنج استحت ہوتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ مانگئی ہوگی بھرونڈ جو ہوتا ہے یہ کہاں پر وکشت ہوتا ہے بھیجاندواری سیرے پر ہوتا ہے یگمنج پراک بھرونڈ یعنی پرو ایمبریو کے روپ میں وردھی کرتا ہے اور اس کے ساپیکشی گولاکار ہردیاکار تتھا میچور بھرونڈ میں وردھی کرتا ہے پلیومیول سے شوٹ بنتا ہے بھرونڈ کا جو پلیومیول والا حصہ ہوتا ہے اسے شوٹ بنتا ہے تتھا جو ریڈیکل ہوتا ہے اسے روٹ بنتی ہے بات کریں ہم ایمبریو کے دوی بیج پتری اور ایک بیج پتری دو پرکار کا ہوتا ہے ایک میں کیا ہوتا ہے جو دوی بیج پتری ہوتا ہے ایک بھرونڈ یہ اکش تتھا دو بیج پتر ہوتے ہیں دوی بیج پتری بھرونڈ میں کیا ہوتا ہے دو بیج پتر تو کوٹی لیڈنز ہوتا ہے اور ایک بیج پتری برون میں ایک ایول ایک ہی کوٹی لیڈنز ہوتا ہے بیج یعنی سیڑ آورت بیجیوں میں لہنگک جنن کا انتیم پرینام بیج ہوتا ہے اس کو پرائے ایک نشیچت بیج آنڈ کے روپ میں ورنیت کیا جاتا ہے بیج کو ہم کیا بولتے ہیں فرٹیلائزڈ اوفیول کیا بولا ہے فرٹیلائزڈ اوفیول نشیچت بیج آنڈ ایک بیج میں وششت روپ سے بیج آورن کیا ہوتا ہے اس میں بیج آورن بیج پتر تتھا بھرونڈ اکش ہوتا ہے یعنی سیڈ کٹ کٹی لیڈنز تتھا ایمبریونل ایکسز آپ کو ہمارا یہ ہے ویڈیو کیسا لگا کمنٹس کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور کم سے کم پانچ اسٹوڈنز کے ساتھ میں اسے شیئر ضرور کریں تاکہ سبھی اسٹوڈنز کا فائدہ ہو سکے دھنیواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں